دوستو اپنی ٹیم کو گیند اور بلے دونوں سے کمال دکھا کر اعتحاسک جیت دلانے کے بعد مین آف دا میچ بنتے ہی روماریو شیفرٹ کو آئی روہیت چرمہ کی یاد اور پھر روہیت کو اپنی پرفارمنس کا پورا کریڈٹ دیتے ہوئے اس کھلانی نے کہہ دیا کچھ ایسا جیت لیا کروڑوں روہیت کے فینس کا دل تو آخر کیسے ممبئ انڈینز نے درج کیس آئی پیل کی پہلی اعتحاسک جیت کیسے روماریو شیفرٹ کے توفان میں اڑا دلی کیوں اچانک میچ آف مین آف دا میچ بنتے ہی آگے روماریو کو روہیت کی یاد کیا کہا روہیت چرمہ کو لے کر دیا دل جیت لینے والا بیان یہ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت چرمہ اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے بہتر کھلاری اور کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو وان کھیڑے کے میدان پر ممبئ انڈینز اور دلی کپٹل کے بیچ رانگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ دیکھنے کو ملا اس میچ میں دلی کپٹل نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ممبئی کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت رد کیا لیکن ریشپ پند کا یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں اپنے پیروں پر ایک کلہاری مارنے جیسا ثابت ہوا کیونکہ میدان پر اترتے ہی ممبئی کے بلے بازوں نے دلی کے گین بازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بیس اوور میں دو سو چونتیس رنوں کا پانچ وکیٹ گوا کر دلی کے سامنے کبھی نہ حاصل کر پانے والا لکشے کھڑا گیا اس میچ میں پہلے روید شرما نے ستائیس گین کا سامنا کرتے ہوئے تین گگن چمبی چھکے اور چھ چوکے کی مدد سے اڈنچاس رن بنائے تو وہیں ایشان کشن نے بھی تیس گین کا سامنا کرتے ہوئے دو گگن چمبی چھکے اور چار چوکے کی مدد سے بیالیس رنوں کی پاری کھیلی ہاردک پانڈیا نے بھی تیتیس گین پر انتالیس رن بنائے وہیں انت میں روماریو شیفرٹ کا زبردست توفان دیکھنے کو ملا دس گین میں انہوں نے چار گگن چمبی چھکے اور تین چوکے کی مدد سے انتالیس رن ٹھوک کر ممبئی کو یہاں تک پہنچایا اس لکشے کا پیچھا کرنے اترے دلی گابیٹلز کی شروعات بہت خراب ہوئی بائیس رنوں کی سکور پر ڈیویڈ وارنر پویلین نوڈ گئے لیکن پرتوی شاہ اور ابیشیک پوریل نے میک مل کر ٹیم کی پاری کو سمحالا جہاں پرتوی شاہوں نے چھاسٹ رن چالیس گین پر بنائے تو وہیں ابیشیک نے اکتالیس رنوں کی پاری کھیلی انت میں ٹرسٹن سٹبز نے بھی بہتری بلے بازی کا نظارہ دکھایا پچیس گین پر سات گگن چمبی چکے اور تین چوکے کی مدد سے اکتر رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا سکے بیس اوور میں دلی گابیٹل نے آٹھ وگٹ پر کیول دو سو پانچ رن بنائے ممبئی یہ مقابلہ انتیس رنوں سے جیت گئی ممبئی کی طرف سے خطرنا گین بازی کرتے ہوئے جسپریت بمبرا نے دو وکٹ جھٹکے تو وہیں گرارڈ کوئیٹزی اپنے چار وکٹ اپنے نام کیے تو وہیں روماریو شیفرڈ نے بھی ایک وکٹ نکالا انت میں تو روماریو شیفرڈ کو ان کی گھاتک بلے بازی اور گین بازی کے لیے من آف دا میچ کا ایوارڈ دیا گیا اس کے بعد روماریو شیفرڈ بے حدی بھاوق ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنا ایوارڈ روہید شرما کو دینے کا اعلان کر دیا اور پھر انہوں نے روہید کو لے کر دل جیت لینے والا بیان بھی دیا تو چلیے ہم آپ کو اب روماریو کا بیان سناتے ہیں کیا کچھ انہوں نے کہا من آف دا میچ میں روہید شرما کے نام کرتے ہوئے روماریو سے فولڈ نے بھاوق من سے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آج میں ممبئی کے لیے شاندار پردرشن کر جیت دلانے کے بعد کافی بھاوق ہو گیا مجھے روہید بھائی کی وجہ سے ہی ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا اور جس کا پورا کریڈٹ میں روہید بھائی کو ہی دینا چاہوں گا میں بچپن سے ہی ان کی ویڈیو دیکھ کر کرکٹ کھیلنا سیکھا ہے اور میں یہاں تک کا سور تیہ کر پایا ہوں میں نے انہیں اپنا بھگوان مانتا ہوں انہوں نے ہی مجھے گیند بیہاردک بھائی سے دلائی جس کے کارن میں وکٹ نکال پایا میرے پاس روہید بھائی کے لیے شبدوں کی کمی ہے وہ ٹیم کے سٹار کھیلاری ہیں میں نیتی میں ان کو تھینکیو کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی ٹیم میں مجھے اس قابل سمجھتے ہوئے شامل کیا اور مجھے روہید بھائی کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملا اسی لئے میں نے اپنا ایوارڈ روہید بھائی کے نام سمرپد کر دیا تو دوستوں دیکھا آپ نے روہید کو لے کر دل جیت لینے والا بیان دے کر ہر کسی کو اپنا بنا لیا ہے تو آخر دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے روہید چرم اور روماریو شیفرٹ میں کون ہے سب سے خطرناک کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو گجرات کے خلاف لگنوں کی جیت کے بعد آیا کپتان کیل راہل کا بیان گجرات کا مزاک اڑاتے ہوئے پورے کرکٹ جگت کو کر دیا ہرانجیاں دوستوں گجرات اور لگنوں کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں لگنوں کی ٹیم کو جیت مل چکی ہے جس کے بعد لگنوں کے کپتان کیل راہل کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران کپتان راہل نے گجرات کی ٹیم کا مزاک اڑاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو آخر کار لگنوں کے شاندار جیت کے بعد کیل راہل نے کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کیلئے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کیل راہل اور نکولاس پوراں میں کون ہے بہترین بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دے دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں لگنوں اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں لگنوں کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے اس میچ میں لگنوں کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے 163 رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اور 165 رن کا لکش گجرات کی ٹیم کو دے دیا حالانکہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے گجرات کی ٹیم نے اپنے چار وکٹ ماتر 58 رن کے سکور پر دے دیئے جس کے چلتے گجرات کی ٹیم دباؤ میں آگئی اور گجرات کی ٹیم نے اس میچ میں ہار کا سامنا کیا اس دوران لگنوں کی ٹیم کی طرف سے مارکس سٹوینیس نے سب سے زیادہ 58 رن کا یوگدان دیا ایسے میں لگنوں کو ملی جیت کے بعد کپتان کیل راہل کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں لگنوں کے کپتان کیل راہل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ گجرات کی ٹیم کے خلاف لگنوں کو ملی شاندار جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں جس پرکار سے آج ہماری ٹیم نے بہترین پردرشن کرتے گجرات کو اس میچ میں ہرایا ہے وہ واسطہ میں قابل تعریف ہے کیونکہ اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے کوئی بھی کھلاڑی ایسا نہیں تھا جس کو کافی زیادہ خراب پردرشن کیا ہو تو وہیں گجرات کی ٹیم کے خلاف ہماری ٹیم کے گیند بازوں نے کافی زیادہ بہترین گیند بازی کر کے دکھائی ساتھ میں ہمارے بلے بازوں نے بہتر پردرشن کر ویرودی ٹیم کو دباؤ میں ڈالا جس کے چلتے ہمارے لگنوں کی ٹیم اس میچ میں جیت گئی ایسے میں یہاں پر لگنوں کی جیت کے بعد اب مجھے لگ رہا ہے کہ گجرات کی ٹیم اس آئی پیل کی سب سے کمزور ٹیم ہے کیونکہ گجرات کی ٹیم کی طرف سے جب تک ہاردک پانڈیا تھے تب تک ٹیم کافی زیادہ بہترین پردرشن کر رہی تھی لیکن ان کے جانے کے ساتھ ٹیم اب ختم ہو چکی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ گجرات کی ٹیم کی طرف سے ہاردک پانڈیا کھیلتے تھے تو گجرات کی ٹیم نے لگاتار جیت درج کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تھا لیکن گجرات کی ٹیم کی طرف سے اب ہاردک پانڈیا نہیں کھیلتے ہیں تو گجرات کی ٹیم کو لگاتار ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں میرے نسار تو گجرات کی ٹیم کے لیے لگی چام ہاردک پانڈیا تھے کیونکہ وہ ٹیم کو سمحالنے کا کار رہ کرتے تھے ساتھ میں ان کے پاس بہترین بلے بازی کے ساتھ بہترین گین بازی کرنے کی قابلیت موجود تھی جو ٹیم کے اندر مہتوپونڈ بیلنس پردان کر سکتے تھے لیکن ہاردک پانڈیا کے جانے کے بعد اب شبھومن گل کی کپتانی میں ٹیم کچھ خاص کمال نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ شبھومن گل کافی ڈیفینزیو انداز میں بلے بازی تو کرتے ہیں ساتھ میں اپنی قاتل ہیں کپتانی سے بھی سب ہی کو نراش کر رہے ہیں ایسے میں اب گجرات کی ٹیم کو آنے والے میچ میں ٹیم کے اندر کافی زیادہ بدلاف کرنے کا اباوشکتہ پڑ چکی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں لکھنوں کی ٹیم کے جیت کے اس لیے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ممبئی اور ڈلی کے بیچ آج وان کھیڑے کے میدان پر رومانشک میچ کھیلا گیا جس میں ڈلی کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میچ میں ڈلی کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرتے ہوئے ممبئی کی ٹیم کو 20 اوور میں 234 رن پانچ وگٹ کے نقصان پر بنانے کے بعد روک دیا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے ڈلی کی ٹیم میدان پر آئی تو ڈلی کی ٹیم نے پاور پلے میں 46 رن ایک وگٹ کے نقصان پر بنا دیا لیکن ڈلی کی ٹیم اس میچ کو جیتنے میں سمرت رہی ایسے میں ڈلی کی ٹیم کی ہار کے بعد دنیا بھر کے تمام دگجوں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں شوہ بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی اور ڈلی کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں آخر کار ممبئی کی ٹیم نے اس میچ کے اندر جیت درج کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ وہ ابھی تک بے شک بہتر پردرشن نہیں کر پائی ہو لیکن ممبئی کی ٹیم سے بہترین بلے بازی کسی کی بھی نہیں ہے کیونکہ اس میچ کے اندر روید شرما نے تو شاندار بلے بازی کیے لیکن ان کے علاوہ جس پرکار سے ٹیم ڈیویڈ اور شیف ہٹ نے توفانی پردرشن کیا اس کے چلتے پورا کا پورا مومنٹم ممبئی کے پکش میں آگئے اور ممبئی کی ٹیم اس میچ کو جیت گئی اس کے علاوہ انہوں نے آکے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کی بلے بازی کے بعد گیند بازوں نے دلی پر دباب ڈالا اور ممبئی میچ جیت گئی تو وہیں رکی پانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی اور دلی کے بیچ کھیلے گا اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے اس میچ میں دلی کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے کافی زیادہ خراب پردرشن کیا حالانکہ دلی کی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے تو خراب پردرشن نہیں کیا لیکن اگر ہماری ٹیم کی گیند باز کافی زیادہ بہتر طریقے سے اس میچ کے اندر دیکھنے کو ملتی تو شاید ہماری ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع مل جاتا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم کے کچھ گیند باز چوٹیل ہیں جس میں مگیش کمار اور کلدیب یادو نے مکہ بھومی کا نبھائی تھی لیکن یہ دونوں ٹیم کے ساتھ نہیں ہے اور ان دونوں نے نہ ہونے سے دلی کی ٹیم کو اس میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہیں اے بھی ڈیویلیرز نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی اور دلی کے بیچ کھیلے گئے میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے جس پرکار سے ممبئی کی ٹیم کی طرف سے روحید شرما نے بہترین بلے بازی کر پاور پلے کا فائدہ اٹھایا اس کے چلتے ممبئی کی ٹیم کو مومنٹم مل گیا اور انت میں ٹیم ڈیویڈ اور شیفرڈ نے جس انداز سے توفانی پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو حیران کر دیا ہے اس کے چلتے جیت کی نیو ممبئی کی ٹیم نے رکھ دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دلی کی ٹیم کی طرف سے کوئی بھی گینباز بہترین گینبازی نہیں کر پایا حالانکہ بلے بازوں نے لکشے کا پیچھا کرنے کا پریاس کیا لیکن 234 رن کا پیچھا کرنا دلی کی ٹیم کے لیے بھی ممکن نہیں تھا اور یہی کارن ہے دلی اس میچ کو ہار گئی تو وہیں سنیر گاوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے خلاف دلی کی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں کا بہتر پردرشن دیکھنے کو نہیں ملا جس پرکار سے گینبازوں نے خراب گینبازی کی تھی اس کا فائدہ اٹھا کر ممبئی نے اٹھالیا کیونکہ ممبئی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین بلے باز تھے اور ممبئی کی ٹیم نے جس پرکار سے اس میچ کے اندر دلی کے گینبازوں کو پریشان کیا اس کے چلتے ممبئی کی ٹیم نے بڑا سکور کھڑا کر دیا اور اس کا پیچھا کرپانہ دلی کے لیے مشکل ہو گیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دلی کی ٹیم کے لیے اس میچ میں کوئی بھی کھلاڑی بہترین پردرشن نہیں کر بایا اور دلی کی ٹیم اس میچ کو ہار گئی ایسے میں اب دلی کو اپنے کھیمے میں بدلاف کی بہت ضرورت ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں دلی کی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کارن کیا رہا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آئی بیل کا سب سے ایک خطرناک مقابلہ وان کھیڑے کے میدان پر کھیلا گیا اس مقابلے میں دلی کیپیٹلز اور ممبئی انڈیا انس کی ٹیم آمنے سامنے تھی ٹوز دلی نے جیتا لیکن بلے بازی کرنے کے لیے ممبئی کو آمنترت کیا لیکن یہ فیصلہ ان کے پکش میں بلکل بھی نہیں رہا کیونکہ میدان پر اترتے ہی ممبئی کے اوپنر بلے باز روحید چرمہ اور عشان کشن نے دلی کے گیند بازوں کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی ایک کے بعد ایک روحید چرمہ نے کئی چوکے لگانے شروع کر دی اس کے بعد بھی ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ پرچند روپ اپنا چکے تھے کھلیل احمد سے لے کر عشان چرمہ اکشر پٹیل ہر گیند بازوں کی جم کر دھنائی کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ان دونوں بلے بازوں نے اپنی ٹیم کو پاور پلے کے چھے اوور میں ہی پچھتر رنوں تک پہنچا دیا وہیں روحید چرمہ اونچاس رنوں پر بلے باز ہی کر رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے ساتھویں اوور لے کر آئے اکشر پٹیل اور آتے ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کو بڑی سفلتہ دلا دی روحید چرمہ ایسوور کی انتیم گیند پر کلین بولڈ ہو گیا روحید اردشا تک لگانے سے چھوک گئے ستائیس گیند پر تین گگن چمبی چھککے اور چھ چھوککے کی مدد سے اونچاس رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے اس کے بعد میدان پر کشن کا ساتھ دینے کے لیے سور اکمر یاد آوائے لیکن وہ آر انچ نوٹ جے کے شکار ہو گئے ممبئ انڈینز کو اکیاسی رنوں کے سکور پر دوسرا جھٹکہ لگیا لیکن ایشان کشن لون واریر کی طرح میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے خود کپتان ہاردک پانڈے آئے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچایا لیکن تبھی ٹیم کے لیے گیاروہ آور لے کر آئے ایک بار پھر اکشر پٹیل اور اس بار انہوں نے اپنی دوسری ہی گیند پر ایشان کشن کو اپنا شکار بنایا ایشان کشن بھی تیز گیند پر دو خطرناک چھکی اور چار چوکے کی مدد سے bildiцуے 1982 رن بنا کر پویلین لات گئے اس کے بعد ہاردک پانڈیا کا ساتھ دینے کے لیے تلق ورما آئے لیکن یہ کچھ بھی خاص نہیں کر پائے چھے رن بنا کر کےول پویلین لات گئے یعنی ممبئ انڈیاں کا 121 رنوں پر چار بلے باز پویلین جا چکے تھے لیکن ہاردک پانڈیا میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب ممبئی کے خطرناک بلے باز ٹیم ڈیویڈ آ چکے تھے یہ دونوں بلے باز ممبئی کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہے تھے دیرے دیرے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے اور اپنی ٹیم کو پندرہ آور میں 136 رنوں تک چار وکٹ پر پہنچا دیا تھا ٹیم کے لیے سولو آور لے کر آئے ریچارڈ سن ان کا سواگت اس بار ٹیم ڈیویڈ نے پہلی گیند پر شاندار چکے لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کو ان دونوں بلے بازوں نے مل کر سول آور میں دیرے سو رنوں تک پہنچا دیا